اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک پروڈکٹ کو ڈسکس کریں گے جی ایف ایم سی کا ایک پروڈکٹ ہے سٹیکچر کے نام سے اس کے بارے میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کو ذرا ڈیٹیل وائز اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں کس وقت ضرورت ہے اور اس کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے کیا ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلے کیسے بندے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیکچر سٹیکچر ایف ایم سی کا جی ایک نیا پروڈکٹ ہے نیو پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اور آج کل فارمرز اس کے یوزیج کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بھی اس کے بارے میں یوٹیوب پہ آپ کو ویل ویل ہیں ایف ایم سی اس کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں اس میں ایسا کیا ہے خاص جس کی وجہ سے اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور کیا ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے تو سٹیکچر کی پہلے جی کمپوننٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں ہے کیا ایسا کیا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کے گیلن کو دیکھیں کیونکہ یہ گیلن کی شکل میں ایویلیبل ہے میرے خالے پانچ لیٹر کی گیلن میں یہ ایویلیبل ہے اب ہو سکتے ہیں انہوں نے چھوٹی پیکنگ بھی ون لیٹر کی بھی دے دی ہے تو اگر آپ اس کے گیلن کو دیکھیں ہیں اس کے باکس کو یا باٹل کو دیکھیں تو اس کے اوپر تین چیزیں منشن ہیں جی نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش نائٹروجن اس میں جی چھ فیصد کے حساب سے جو بتائی جاتی ہے سکس ریشو کے ساتھ بتائی جا رہی ہے چھ فیصد ہے تئیس فیصد اس کے اندر آپ کو جنب فاس فورس کی مقدار موجود نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر جو تیسی چیز ہے وہ ایک پرسنٹ میں آپ کو جنب اس کے اندر پوٹاش موجود نظر آ رہے ہیں اگر ہم اس پرڈک کے اوپر ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر ایک اور چیز منچن ہے جس کو کہا جاتا ہے اوپر ٹکنالوجی ایکچول میں یہ اوپر ٹکنالوجی کیا ہے اس پر بعد میں بات کروں گا پہلے بات کرتا ہوں جی ایف ایم سی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ایف ایم سی اس کے بارے میں جی جو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اوپر ٹکنالوجی سے تیار شدہ ہے فاس فورت والی کھا دیں زیادہ پی ایچ میں بھی زمین میں جنتی نہیں اور فصل کو مکمل دستیاب ہوتی ہے برفور فصل کی اقتداد تندرست فصل جڑوں کی بہترین پرورش اور کمات بہتر نشنما اچل میں جو اس کے بارے میں جو ویڈیو زیادہ تر ہیں وہ کمات کے فصل کے لیے ہیں کہ اس کو کمات کے فصل میں استعمال کیا گیا اس لئے یہ جو بروشر میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی کمات کا ہی ہے تو جو بات کہی جاتی ہے کیونکہ جڑوں کی نشنما کو یہ بہتر کرتا ہے اور پہتے کو صحت مند بنا دیتا ہے مین جو بات اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہے جی تئیس فیصد فاسفورس بہت ساری زمینوں میں ڈی اے پی کو استعمال ہم منع کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ ڈی اے پی جو کھا دے وہ ایسی کھا دے کہ اگر آپ اس کو ایسی زمین پر استعمال کر رہے ہیں جو سخت زمین ہیں جو کلارٹھا پن رکھتی ہیں ہارڈ زمین ہیں جو سخت ہو جاتی ہیں ان زمینوں پر اگر آپ ڈی اے پی کو استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گی اور وہ پھر زمین کو اویلیبل نہیں ہوگی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ پوشش کریں گے زمین کو بربورہ کریں جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے بربورہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ جو زمینی ہیں یہ ایک ایسی فارم رکھتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنی جو بانڈز ہیں وہ جوڑ لیتی ہے اور اس کے اندر آپ کسی بھی فاس فورس کھات کو ڈالیں گے جو ایسیڈک نہیں ہوگی اگر آپ ایسیڈک کھاتے ڈالیں گے تو وہ پھر وہ اس کے اندر اپنی تضابیت کی وجہ سے اس کے اندر جنتی نہیں ہے اور وہ پھر اچھے طریقے سے مل چلتی ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایسی کھات کو ڈی اے پی کامیسی وجہ سے منع کرتے ہیں یا پھر ہم کو کوشش کرتے ہیں فارم سے کہتے ہیں کہ آپ اس ایس پی استعمال کریں ٹی ایس پی استعمال کریں تاکہ آپ کے زمینوں کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ جو کھادے جمع لیتی ہیں اپنے پاس جوڑ کے رکھ لیتی ہیں اس کو وہ اویلیبل کریں بودوں کے لیے تو یہ جو سٹرکچر ہے یہ اصل میں اس کے اندر جو خاصیت یہی ہے کہ یہ پی ایچ کے ہائی بی ایچ والی زمینوں کو بھی اور اس کے اندر جو فاس فورس کو جنہا روکتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو فاس فورس موجود ہے وہ ایک ایسی شکل میں موجود ہے جو پودوں کو جلدی ایویلیبل ہو جاتی ہے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور یہ او فوڈ ٹیکنالوجی کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں او فوڈ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے ہے اور ایف ایم سی سے کیوں استعمال کر رہا ہے او فوڈ ٹیکنالوجی یہ ایک یو ایس کی کمپنی ہے جسے ایکٹا گرو کے نام سے کہاں ایچانا جاتا ہے ایکٹا گرو نے جی کیا کیا ہے ایکٹا گرو نے ایک ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈوس کروائی ہے جو پلارٹس کی فیور میں بہت زیادہ جاتی ہے کیونکہ ہم خود بھی جو ہمارے جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں اگریریانس ہیں وہ ہمیشہ سجست کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو اورگینک میٹیریل ہے اس کا استعمال کریں تو اورگینک میٹیریل سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے زمینوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے اس میں جو نامیاتی کھادے ہیں جو وہ ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے زمین کی افادیت کو بہتر کر دیتی ہے ایکٹا گرو نے کیا کیا ہے جی ایکٹا گرو نے ایک ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈوس کروائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک کوئلے کی ایک فارم کو جو کوئلہ نہیں ہے ہم اسے کوئلہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کوئلے کی شکل تک پہنچا ہی نہیں ہے لینورائیڈز اسے کہا جاتا ہے لینورائیڈز کو کیا کرتے ہیں لینورائیڈز ایک ایسی فارم ہے کوئلے کی جو ابھی کوئلے کی سٹیج تک نہیں پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سٹیج کو پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اس سٹیج پر لینورائیڈز کو توڑ پھوڑ کر اس کی اس میں سے ایسے تین پروڈکٹ ہیں جو انہوں نے اپٹین کر لی ہیں جس سے انہوں نے ہٹا کر ایک دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ ایڈ کر کے اسے ایک اور نئی شکل دی ہے جسے وہ فورپکنیلجی کرتے ہیں لینورائیڈز کو وہ توڑ کر کیا کرتے ہیں جی وہ اس میں سے ہیومک ایسیڈ فالوک ایسیڈ اور ہومن ہومن سے یہ تین اپٹیں جو پروڈکٹ ہیں جو ہمارے پودوں کے لیے بہت لازمی ہیں لیکن انہوں نے اس کی ایک اچھی فارم اویلیبل کر دی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ یہ تین اپٹین پروڈکٹ جو انہوں نے اس سے حاصل کی ہیں اور ان کو ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہم کاربو ہیڈریٹس کہتے ہیں کاربو ہیڈریٹس کے ساتھ اس کو مکس کی ہے چین ریکشن کی تروں اور اس کو ایک نئی فارم میں اویلیبل کر دیا ہے تو یہ ایک ایک نئی چیز ہے جس کو انہوں نے او فو ٹیکنالوجی کے نام سے انٹرڈوس کروایا ہے اور یہ اپنی جو سٹرکچر پروڈکٹ میں جو ان کے پاس اویلیبل ہیں اگر میں اس کی بات کروں ان کے براؤشر میں دیکھیں جی ان کے براؤشر میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کنسٹریٹر سٹرکچر کا جو پروڈکٹ یہ اویلیبل کرتے ہیں جو یو ایس کپ جو کمپنی ہے وہ دے رہی ہے اس کے اندر سات پرسنٹ آپ کو نیٹروجن ملے گی اکیس پرسنٹ آپ کو فاسفورس ملے گی اور اس کے اندر کوئی پٹاش نہیں ہے لیکن یہ اس کے اندر پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے نا یہ زنگ اویلیبل کر رہے ہیں پاکستان میں جو سٹرکچر کا جو پروڈکٹ اویلیبل ہے اس سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے لیکن اسٹرکچر جو کمپنی ایکٹا گرو دے رہی ہے ایکٹا گرو جو ہے نا وہ اس کو کنسنٹریٹر فارم میں دیتی ہے ایف ایم سی اس کو سٹرکچر کے ہی نام سے پاکستان میں انٹریدوس کروا رہا ہے اب یہ سٹرکچر کا جو یہ پروڈکٹ ہے وہ یہ اس کے اندر کتنے فیصد ڈالتا ہے ہو سکتا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر سیونٹی پرسنٹ ڈال رہا ہو سکتا ہے وہ سات فیصد ڈال رہا ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ ڈال رہا لیکن جو اس کے اوپر مینشن ہے اس کے اندر سے آپ یہ بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ پاکستان کے ایف ایم سی کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ اتنے پرسنٹ سٹرکچر کا اریجنل جو فارمولا ہے وہ موجود ہے تو میجر تو یہی ہے کہ جی آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آجے اب ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہمیں فاس فورس کی ضرورت کس ٹائم ہے لیکن آپ ڈے بی کے یوز کو نہیں چھوڑ سکتے آپ نیٹرو فاس کے استعمال کو نہیں چھوڑ سکتے وہ آپ کو شروع میں اپنی زمینوں کو دینی پڑی ہاں جب آپ کے کھا دو زمین کو پودے کو فاس فورس کی ضرورت ہے تو آپ یہ اچھی فارم میں فاس فورس اس کے اندر افیلیبل ہے اور آپ اس کو دے کر اس سے اچھے فائدے لے سکتے تو آپ بہتر ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پودے کو فاس فورس کی ضرورت کس ٹائم ہے تاکہ آپ اس ٹائم اس کا استعمال کر سکیں باقی یہ ہے کہ سٹرکچر کی جو فرمولیشن ہے وہ بہت اچھی فرمولیشن آپ اس سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ اس سے بہتر فائدے ہوں گے میت کرتا ہوں آج ہی ویڈیو سے آپ کو کچھ فاس فورس کے بارے میں اور پوٹاش کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک دوہم بیاد رکھئے اور جانے سے پہلے سب بہتر ریکویسٹ چینل کو سسرائب جات بھی کریں اور چینل کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک انفارمیشن پوائنٹ کریں اسلام